مورفولوجی ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس میں مائکرو باسکلر لیکیس کی وجہ سے ایڈیما ہوا نیکروسیس ہوئی فیٹ کی بائی لائپیزز انفرامیٹی ڈییکشن بھی مل رہا ہے اکیوٹ پروٹیولائٹک ڈسٹرکشن پینکریا کے پیرن قائمہ کی ہو رہی ہے اور بلڈ ویسل بھی ڈسٹرائی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے انٹرسٹیشن کے ہی اندر ہیمریج ملے گی اکیوٹ میں اب جو مائل فرمز ہوتی ہیں ان میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیں انٹرسٹیشئل اڈیما اور فوکل ایریاز آف فیٹ نیکروسیس پینکریا میں بھی ملے گا اور پری پینکریہٹک فیٹ میں بھی یہ فیٹ نیکروسیس ملے گی تو اس فیگر میں دیکھیں یہ فگر میں یہاں اکیوٹ پینکریہ ٹائٹس دکھایا گیا ہے تو اس میں دیکھیں یہ ماکروسکوپک فیلد دکھا رہا ہے ریجن آف فیٹ نیکروسیس اس رائٹ سائے گے اور فوکل پینکریاتک پیرنکیمل نیکروسیس جو ہے دیکھیں سینٹر پہ ہو گئی ہے نیکروسیس اس بی فگر میں پینکریاس کو سیکشن کیا گیا ہے لونگیٹیوڈنی تاکہ ہمیں ڈارک ایریاز آف ہیمریج نظر آ جائے ان دے پینکریاتک سبسٹانس اور فوکل ایریاز آف پیل فیٹ نیکروسیس ان دے پیری پینکریاتک فیٹ جو کہ اپر لیفٹ سائٹ پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے دیکھیں پیل فیٹ نیکروسیس اور ہیمریج ان دے پینکریاتک سبسٹانس تو فیٹ نیکروسیس جو ہم نے فگر میں بھی دیکھیں وہ کیوں ہو رہی ہے جب انزائمیٹک دیسٹرکشن ہمارے فیٹ سیلز کی ہو جائے جو ریلیز فیٹی ایسیڈ ہے وہ جا کے کیلشیم کے ساتھ کمبائن کریں گے اور انسالیوبل سارز پناہ دیں گے جو کہ پھر ان پرسپیٹیٹ کر جائیں گے ان سیڈو اب جو بہت زیادہ سیویر فارمز ہوتی ہیں جیسے کہ اکیوٹ نیکروٹائزنگ والی پینکریاتائٹس اس میں ڈیمیج جو ہے ہمارے ایسینا روڈکٹل سیلز کو بھی انوال کرتا ہے آئیلیٹ آف لینگر ہین کو اور بلڈ ویسلز کو میکروسکوپی کے لیے جب ہم دیکھیں گے تو پینکریاز ہمیں ریڈ بلیک ہیمریجک ایریاز ایگزیبٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ہم نے فگر میں بھی دیکھا ساتھ میں وہ انٹرسپرس ہوئے ہوں گے with a foci of yellow white chalky fat necrosis ٹھیک ہے yellow white chalky fat necrosis کے ساتھ ہوں گے تو اس بی فگر میں بھی دیکھیں اس طرح ہم نے یہ دیکھا focal area of pale fat necrosis اور ہیمریجک ایریاز بھی نظر آ رہا ہے پینکریٹک سبسٹانس میں ٹھیک ہے dark area then کہہ رہا ہے کہ fat necrosis جو ہے وہ ہمارے extra پینکریٹک fat میں بھی fat necrosis ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے اومینٹم میں باول کی مزنفری میں even ہماری abdominal cavity سے باہر جو ہمارا سبکوٹینیس fat ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ ہو سکتی ہے fat necrosis تو ان موسٹ کیسز جو ہماری پیریٹونیم ہے اس میں سیرس سلائٹلی تربیڈ براؤن ٹنچ فلویڈ گلو بیول سوف فیٹ کے ساتھ جو کہ انزائیمیٹکلی ڈائیجیسٹڈ ایڈیپوس ٹیشو سے فیٹ آیا ہے یہ ہمیں پیریٹونیم میں ملے گا یہ اس طرح کا فلویڈ جو بہت زیادہ سیویر فرم ہوتی ہے اس میں آپ نے یاد اکنا ہے ہیمریجک پینکریٹائٹس جو ہے یہ ایکسٹنسیو پیرنکیمل نیکروسس کے ساتھ اکمپنی ہوا ہوگا ڈیفیوز ہیمریج ہوگی پورے سبسٹانس آف دی گلینڈ کی تو تب ہی اس کو ہیمریجک پینکریٹائٹس کہہ دیا that's it اب آجائیں اکیوٹ والی پینکریٹائٹس کے کلینکل فیچر پہ اکیوٹ ہے تو ابڈومینل پین اس کا بہت زیادہ کارڈینل مین مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اکیوٹ پینکریٹائٹس کی اس کی سیویریٹی مائلڈ سے لے کے انکمفرٹیبل سے لے کے سیویر اور انکپیسٹیٹنگ ہو سکتی ہے پین کی تو اکیوٹ پینکریٹائٹس ڈائیگنوز زیادہ تر ہمیں جب ایلیویٹڈ پلاسما لیول ملے امائلیز کے اور لائپیس کے اور جب ایکسکلوشن کر دیں ہم باقی کاؤزز آف ایبڈومینل پین کی دیکھیں امائلیز اور لائپیس بڑھا ہوا ہوگا اور باقی جو بھی کاؤزز ہوتے ہیں ایبڈومینل پین کی وہ اگر ہم نے ایکسکلوڈ کر لیے تو اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ اکیوٹ پینکریٹائٹس اس پین کا باعث بنی ہے اسی پرسند جو کیسز ہیں ان میں ایکیوٹ پینکریٹائٹس مائل قسم کی ہوتی ہے سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے باقی بیس پرسند میں یہ سیویر ڈیزیز کروا دیتی ہے فل بلون والی ایکیوٹ پینکریٹائٹس ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے اوف دی فرسٹ آرڈر وہ افیکٹڈ انڈیویجل زیادہ در ایکسپیرینس کرتا ہے کہ اس کو اچانک سے کلمیٹس آنسیٹ ہو گیا ہے ایکیوٹ ایبڈومن کا اس میں پین ہوگا آپ نے یاد رکھنا ہے گارڈنگ ہوگی اور اومنیس ایپسنس ملے گی ہمیں باوول ساؤنڈ کی ٹھیک ہے جب ہم سٹیٹس لگا کے سنیں گے تو ساؤنڈ نہیں ملیں گی باوول کی کیریکٹرسٹیکلی جو پین ہے وہ بالکل کانسٹنٹ ہی رہتا ہے مسلسل فل بلون کی بات ہو رہی ہے تو مسلسل ہی ہوگا انٹنس قسم کا ہوگا اور اپر بیک کی طرف ریفر ہوگا تو اس کو ہمیں مست ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے اس پین سے جو باقی کوزز کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے اگر پرفوریٹڈ پیپٹیکل سر میں پین ہوتا ہے بلیری کولک جو ہم پڑھ گیا ہے اس میں یا جو اکیوٹ کولیس سٹائٹس ویتھ رپچر اگر ہو گیا ہے اس میں جو پین ہوتا ہے یا ایوین ہماری جو میزنٹرک ویسلز جب رپچر کر جائیں انفرکشن آف تی باول کے ساتھ اس میں جو پین ہوتا ہے ان سارے پین سے ہمیں ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوگا اس فل بلون اکیوٹ پینکریٹائٹس کے پین کو مینیفیسٹیشن سیویر قسم کے اکیوٹ پینکریٹائٹس کی اٹریبیٹیبل ہے تو دی سسٹیمک ریلیز آف تی دائیجیسٹیب انزائم سسٹیمکلی اب انزائم آگئے ریلیز ہو گئے تو ایکسپلوزیو قسم کی ایکٹیویشن ہو جائے گی انفلامیٹری ریسپونس کی انیشل ہماری جو کلینیکل ایویشن ہے وہ ہمیں لیوکو سائٹوسس ریویل کرے گی ڈائیس ایمینیٹیڈ انٹرا واسکلر پیشن کو کوئیگلیشن ہو جائے گی اکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کی الویولر ڈیمیج ہو رہا ہے ڈیفیوز قسم کا الویولر ڈیمیج تو لیوکو سائٹوسس ڈی آئی سی الویولر ڈیمیج جس میں ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو رہا ہے اور ڈیفیوز ہمیں فیٹ نیکروسس ملے گی ذہر سے باتیں انزائم سسٹیمکلی آگئے ہیں پیریفیرل جو واسکلر کولیپ سے جس کو ہم شاک کہتے ہیں یہ ریپیڈی انشیو کرے گا از ای ریزلٹ آف انکریز مایکرو واسکلر کیونکہ پرامی بلیٹی بڑھ گئی ہے اور ساتھ میں ہائپو والیمیا ہو جائے گا اس کی وجہ سے جو کمپاؤنڈ ہوا ہے بائی انڈو ٹوکزیمیا فرم دی بریکڈاؤن آف دی بیریرز بیٹوین جی آئی ٹی فلورا اینڈ بلیڈ سٹرنگ کہ ان کا بیریر ٹوٹ گیا ہے تو انڈو ٹوکزیمیا بھی ہو جائے گی اور یاد رکھے گا رینل فیلیر ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ ایکیوٹ ٹیبولر نیکروسس پیس میں ہو جاتی ہے اب آتے ہیں اس کی لیب فائنڈنگز پہ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ایلیویٹڈ سیرم ایمائی لیز ملے گا پہلے چوبیس گھنٹوں میں اس کے بعد سیونٹی ٹو سے نائنٹی سکس آورز کے اندر جو ہے سیرم لائپیس کے لیول ہمیں بڑے ہوئے ملیں گے ٹائم پیریٹ بھی ایمپورنٹن ہے یاد رکھے گا اب ہائپو کیلسیمیا جو ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ جو کیلشپ ہے وہ پرسپٹیٹ کر گیا ہے جہاں جہاں پہ فیٹ نیکروسس ہو گئی ہے وہاں پہ چلا گیا ہے تو ہائپو کیلسیمیا ہوگا اب اگر یہ کنڈیشن پرسسٹنٹ رہی تو پور پروگنوسٹک سائن ہے انلارج انفلیم ہوا بڑا سا پینکریاز ہمیں ویجولائز بھی ہم کر سکتے ہیں سی ٹی سکین کمپیری ٹوموگرافی پہ یا ایم آر آئی پہ کرکس جو ہے مینجمنٹ کا آف تی ایکیوٹ پینکریٹیٹس وہ سپورٹیو تھیرپی ہی ہے فار اگزمپل ہمیں بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا ہے اور پین کو بس ایلیویٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ریسٹنگ پینکریاز تو اور زیادہ کنڈیشن ایگزیبریٹ ہو سکتی ہے تو اورلی کچھ بھی نہیں دینا نہ ہی فیوڈ سے اورلی تو فوری تو سکسٹی پرسن جو کیسز ہوتے ہیں ایکیوٹ نیکروٹائزنگ والے پینکریٹائٹس میں اس میں جو نیکروٹک ڈیبریس ہے وہ انفیکٹ ہو جاتی ہے یوزیلی گرام نیکیٹیو آرگنزم کے ساتھ وہ انفیکٹ ہوتی ہے فرم در ایلیمنٹری ٹریک جو آیا ہے فردر یہ اس کلینکل کورس کو کمپلیکیٹ کر دے گا ٹھیک ہے نیکروٹائزنگ والے میں آلتو موسٹ انڈیویجلز جن کو ایکیوٹ پینکریٹائٹس ہوا ہے وہ ایونچولی خود ہی ریکوور کر جاتے ہیں ایونچولی کچھ پانچ پرسن جو ہے وہ شوق کی وجہ سے مر جاتے ہیں پہلے ہی ہفتے میں آف دی ایلنس ایکیوٹ ریسپائریٹری یا انفیکٹڈ پینکریٹک ایپسس یا پینکریٹک سوڈو سسٹ ان میں بن جاتی ہیں تو آگے ہی ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ٹرپک پینکریٹک سوڈو سسٹ ایک کومن سیکویل ہی ہوتا ہے ایکیوٹ پینکریٹائٹس کا اور ان پرٹیکلر الکولک پینکریٹائٹس میں بھی یہ بنتی ہے پینکریٹک سوڈو سسٹ ٹھیک ہے تو لیکویفائیڈ ایریاز نیکروٹک پینکریٹک ٹشو کے وال آف ہو جاتے ہیں فائبرس ٹشو کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی لیکویفائیڈ نیکروسس ہوئی تھی تو وہاں پہ والنگ آف ہو گئی ہے فائبرس ٹشو کے ساتھ تو ایک سسٹک اسپیس بن گئی جس میں اپیتھیلیل لائننگ آپ نے یاد رکھنا ہے نہیں ہوگی ہنس اس کو ہم نے تبھی سوڈو نام دیا ہے اپیتھیلیل لائننگ نہیں ہے اب سسٹ کے جو کنٹنٹ ہے وہ پینکریٹک انزائم میں رچ ہوں گے بہت زیادہ ہوگا اور لائب اسیسمنٹ اس طرح کے سسٹ اسپیریٹ کی ڈائیگنوزٹک کرائے گی سوڈو سسٹ جو ہیں تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ آف آل پینکریٹک سسٹ ہوتی ہیں وائل بہت سے سوڈو سسٹیں وہ خودی رکو ریزولف کر جائیں گے لیکن یہ سیکنٹری بھی انفیکٹ ہو سکتی ہیں اور بڑی والی لارجر سوڈو سسٹ جو ہیں وہ کمپریس بھی کر سکتی ہیں ایون پرفوریٹ بھی کر سکتی ہیں ساتھ والے سٹرکچرز کے اندر اچھا اب آپ نے سوڈو سسٹ یاد دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ تیس سولیٹری ہوں گی ایک ہوتی ہیں یا کومنلی یہ اٹیچ ہوئی ہوں گی سرفیس آف دی گلینڈ کے ساتھ اور یہ انوالف کرتی ہیں ہمارے پیری پینکریٹک تشیو کو جیسے کہ جو لیسر اور منٹل سیک ہوتی ہے یا ہمارا جو ریٹرو پیریٹونیم ہے بیٹوین در سٹمک اور ٹرانسورس کولن یا ایون یہ لیور کو بھی انوالف کر سکتی ہیں ساتھ میں تو اگر یہ فگر دیکھیں ہم سیونٹین پوائنٹ تری اے تو اس فگر میں ہمارے پاس یہ دکھایا گیا ہے پینکریٹک سوڈو سسٹ ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ کروس سیکشن جو ہے یہ ریویل کر رہا ہے پورلی ڈیفائنڈ سسٹ ویڈ دی براؤنش نیکروٹک اس کی وال ہے اس فگر میں جو ہے اسٹرولوجی کے لیے دکھایا گیا ہے کہ سسٹ میں کوئی بھی اپی تیلیل لائننگ نہیں ہوتی انسٹیڈ اس میں یہ جو ہے فیبرین اور گرینولیشن ٹیشو ہے جو اس کو لائن کر رہا ہے اور ساتھ میں ہمیں ٹپیکل چینجز مل رہے ہیں کرونک انفلامیشن کے ٹھیک ہے اب یہ سسٹ یہ ریج کر سکتی ہیں ڈائی میٹر میں ٹو سنٹی میٹر سے لیکے تھرٹی سنٹی میٹر کی بھی ہو سکتی ہیں سنس یہ سوڈو سسٹ جو ہے یہ والنگ آف والنگ آف ہوئی ہے ہیمریجک فیٹ نیکروسس والے ایریا کی اس کے وجہ سے بنی ہے تو یہ ٹپیکلی نیکروٹک ڈیبریس کی ہی بنی ہوں گی جو کہ ان کیس ہوا ہوا ہے بائی دا وال آف گرینیلیشن ٹیشو اینڈ فائبرو بلاسٹ کے ساتھ اور اس میں اپیتھیلیل لائننگ نہیں ہوگی جو بھی ہم مورفولوجی میں بھی دیکھ گیا ہیں اب اگر یہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو یہ پینکریٹک ایپسس بن جائے گی ٹھیک ہے اب آتا ہے نیکس ٹوپک جو کہ کرونک پینکریٹائٹس کرونک پینکریٹائٹس کریکٹرائز ہوا ہے کہ اس میں لانگ سٹینڈنگ انفلامیشن ہوئی ہے جو کہ آگے جا کے ایر ریورسیبل یاد رکھے گا ایر ریورسیبل ریسٹرکشن کروا دے گی ہمارے ایگزوکرائن پینکریاس کی اور اس کے بعد ایونچولی آئیلیٹ آف لینگر ہنس کا بھی لاؤس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آف نوٹ اس میں جو ہے ریکرنٹ باؤٹ آ رہے ہوتے ہیں ایکیوٹ پینکریٹائٹس کے جس میں ہمیں ایٹیولیجی نہیں پتا ہوتی رگارلیس آف ایٹیولیجی تو وہ ایوال کرے گی اوور دے ٹائم انٹو کرونک پینکریٹائٹس اب اس کا جو کرونک پینکریٹائٹس کا جو پرویلنس ہے وہ ڈیفکل ہوتا ہے لیکن یہ پروبیبلی 0.04 سے 5 پرسن کے درمیان ہوگا یو ایس پوپلیشن میں ایٹیولیجی کیا ہے کیوں ہوں کیسے ہوا ہے بائی فار جو اس میں موسٹ کومن کوازے کرونک پینکریٹائٹس کا وہ ہے لانگ ٹرم اگر الکوہل ابیوس کیا جائے میڈل ایج کی جو من ہیں وہ کونسٹیٹیوٹ کرتے ہیں بلک آف پیشنٹ اس طرح کے ایٹیولوجی گروپ پہ لیس کومن اب اس کے جو کوازے ہیں کرونک پینکریٹائٹس کے وہ ہے ڈکٹ آبسٹرکشن ہو جائے یعنی اگر لانگ سٹینڈنگ آبسٹرکشن ہو جائے ہماری پینکریٹک ڈکٹ کی فار اگزمپل سوڈو سسٹ کی وجہ سے کیلکلہ بن گیا یا نیو پلازم بن گیا یا پینکریاس ڈیویزم کنڈیشن جو ہے کنجنیٹل تو ڈکٹ آبسٹرکشن ہوئی تو اس کی وجہ سے کرونک پینکریٹائٹس ہو جائے گا اس کے لئے ٹروپیکل پینکریٹائٹس جو پورلی کریکٹریزو ہے کہ اس میں ہمیں ہیٹروجینس ڈیسورڈر ہے جو ایفریکن ایشیا میں نظر آتا ہے سب سیٹ آف کیسز جو ہے ان کو ہیریڈیٹری بیسیس ہوتی ہے ہیریڈیٹری پینکریٹائٹس بھی ہوتا ہے جس میں میوٹیشن آ جاتی ہیں پینکریٹک ٹرپسن جین کے اندر پی آر آر ایس ون یا پھر ایس پی آئی نکی ون جین جو کہ ہماری ٹرپسن انہیویٹر کو انکوڈ کرتا ہے ہمیں بار بار پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پیبل میں بھی ہم نے اس میں دیکھا تھا اب یہ کرونک جو پینکریٹائٹس ہے یہ اس کے علاوہ اسوسییٹڈ ہو سکتا ہے سی ایف ٹی آر کی میوٹیشن جو پیتھو فیزیولوجی ہے کرونک پینکریٹائٹس کی سسٹک فائبروسیس میں وہ ہم نے چپرے سیون میں ڈسکس کی اس کے علاوہ کچھ آٹو ایمیون پینکریٹائٹس بھی پیتھو جنیٹکلی ڈسٹنٹ فارم ہے کرونک پینکریٹائٹس کی جو کہ اسوسییٹڈ ہوتی ہے پریزنس آف آئی جی سیکریٹنگ پلازما سیلز پینکریاس آئی آئی جی فور سیکریٹنگ پلازما سیلز ہمیں پینکریاس میں اس میں ملتے ہیں اب یہ آٹو ایمیون والی پینکریٹائٹس ایک مینیفیسٹیشن ہے آئی جی جی ریلیٹیڈ ڈیزیز کی جو کہ ملٹیپل ٹیشیوز کو انوال کر سکتی ہے اب یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو ریکوگنائز کریں کیونکہ یہ سٹیرویڈ ہوتے ہیں جیسے کہ سی ایف ٹی آر کے اندر جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نارمل پینکریٹک ایکزوکرائن فنکشن کے لیے ریسن سٹیڈیز نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے پولیموفیزم کو اندھے جینز جو ایکزوکرائن پینکریٹک انزائنز کو انکوڈ کر رہے ہوتے جینز جیسے کاربوگزی پیپٹائیڈیز ای ون سی پی ای ون اور لائپیز سی ای ای ال سی ای ال جو کہ کنفر کرتا ہے انکریز سسیپٹیبیلیٹی ٹو پینکریٹیٹس کرونک پینکریٹیٹس ٹھیک ہے تو اب اس کی پیتو جنیسز پہ آ جائیں آل دو جو پیتو جنیسز ہے کرونک پینکریٹیٹس کی وہ ابھی تک ویل ڈیفائن نہیں ہوئی لیکن سیورل ہائپوٹیسز اس میں پروپوز ہوئی ہیں ایک تو اگر ڈکٹل آبسٹرکشن ہو جا کسی کونکریشن کی وجہ سے اب بہت سے جو انسائٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں کرونک پینکریٹیٹس میں جیسے الکوہل اس سے پروٹین کی کنسنٹریشن ہماری پینکریٹک سیکریشن میں بڑھ جائے گی اور اس طرح کی پروٹینز جو ہے یہ ڈکٹل پلگز بنا دیں گی دوسرا اگر ہم ٹوکزک میٹابولک بات کریں ٹوکزن جیسے الکوہل ہو گیا اور اس کے میٹابولائٹس یہ ڈائریکٹ ٹوکزک ایفیکٹ دیتے ہیں ہمارے ایسین آر سیلز کے اوپر تو پھر لپڈ کی ایکیمیلیشن ہوگی ایسین آر سیل لاؤس ہو جائیں گی اور ایونچولی پیرنکیمل سیلز کو وہاں لے آئے گا ریکروٹ کروائے گا آپسی ریو اسٹریس آلسو فیوزن کروا دا ہے لائزوزوم اور زائموجن گرینیولز جس کے نتیجے میں ایسین آر سیل کی نیکروسز انفلامیشن ہو جائے گی اور فائیبروسز ایناپروپریڈ ایکٹیویشن ہو جائے ہمارے پینکریٹک انزائم کی جب میوٹیشن آجائے ایفیکٹنگ جینز میں جو ہم نے پہلے ہی بسکس کیا ہے جیسے پینکریٹیٹس جیسے کہ ٹرانسفارمنگ گروہ فیکٹر بیٹا کنیکٹیو ٹشو گروہ فیکٹر پلیٹی لیٹ گروہ گروہ فیکٹر یہ سارے جو ہیں کرونک پینکریٹیٹس میں سکریٹ ہوتے ہیں جیسے میکرو فیکٹر سکریٹ کریں گے اب اس طرح کی سائیٹو کائنز ایکٹیویشن بھی کروائیں گے اور پرولیفریشن کروا دیں گے ہمارے پیری ایسینار مایو فائبرو بلاسٹ کی پینکریٹک جو سٹیل لیٹ سیلز ہیں ان کی ایکٹیویشن اور پرولیفریشن ہو رہی ہے جو پھر کولیجن کو ڈیپوزٹ کرے گا اور فائبرو سس کروا دے گا آپ آج جائیں اس کی مورفولیجی پہ تو کرونک پینکریٹیس میں ہمیں پیرنکیمل فائبرو سس ملے گی پیرنکیمل اور اس میں جو سائیز اور نمبر ایسی نائے کا کم ہو جائے گا ویریبل ڈائیلیشن بھی ملے گی ہمیں پینکریٹک دکٹس کی اور اس میں ہمیں ریلیٹیو سپیرنگ ملتی ہے آئیلیٹ آف لینگرن کی انیشیلی شروع میں تھوڑے سپیر ہوں گے آئیلیٹ آف لینگرن انیشیلی جیسے اگر دیکھیں تو یہاں کرونک پینکریٹیس دکھائے گئے بہت زیادہ ایکسٹنسیو فائبروسز اور ایٹروفی ہو گئی اور اس نے صرف ریزیڈوال آئیلیٹس کو چھوڑ دیا فائبروسز اور ایٹروفی نے وہ انیشیلی ایٹروفی آئیلیٹ ریزیڈیو باقی رائیٹ سائیڈ پہ دکٹس ان کو ریزیڈوال دکٹس کو چھوڑ دیا واپس افیکٹ نہیں کیا ساتھ میں سپرنگلنگ انفلامیٹری سیلز اور ایسینار ٹیشو بھی نظر آ رہے اس ایکسٹنسیف فائبروسز اور ایٹروفی کی فگر میں اچھا تو ہم نے دیکھا کہ ایسینار بھی اس میں لاؤس ہو رہے ہیں ایسینار جو لاؤس ہے یہ ایک کونسٹنٹ فیچر ہوتا ہے جو زیادہ تر کرونک انفلامیٹری انفلٹریٹ کے ساتھ ہوگا ملے گا جو ڈکٹل اپیثیلیم ہوتی ہے وہ ایٹروفیٹ بھی ہو سکتی ہے یا ایوین ہائپر بلاسٹک ہو سکتی ہے یا پھر وہ ایگزیبیٹ کرے گے سکوامر میٹاپلیزیا اور ڈکٹل کونکریشن بھی ہمیں مل سکتی ہے تو اگر اس بی فگر میں دیکھیں تو اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے ہائی پاور ویو دکھایا گیا جس میں ہمیں دیلیٹی ڈکٹس نظر آرہی ہیں دیلیٹی یوزنوفیلک کونکریشن پیشن ویوزنوفیلک کونکریشن پیشن دیکھیں دیکھیں دیلیٹی دیلیٹی بھی یوزنوفیلک کونکریشن ہم یہاں پر یہی کہہ ہمیں ڈکٹل کونکریشن بھی مل سکتی دیکھ اپی تھیلی ایٹرو فیڈ ہوگی ہائپر پلاسٹ ہے سکوام اس میٹ اپ لیجا ہو سکتا یا دکٹل کونکریشن باقی آئیلیٹ ہوں گے آئیلیٹ آف لگہین سکلیروٹک تشو کے ساتھ آپس فیوز کر جائیں ہمیں انلاشت اپیر ہوں گے تو یہ بھی پھر ہو جائیں گے جب ہم گروس ایویویشن کریں گے تو ہمیں گلینڈ ہارڈ ہو جائے گا کبھی کبھر اس میں بہت زیادہ ڈائیلیٹ ڈکٹ ہوں گی گلینڈ کے اندر ہمیں کلسیفی کونکریشن ملیں گی کلسیفی کونکریشن کے ساتھ ہارڈ کسیم آجائے آرڈو ایمین پینکریشن یہ ڈسٹنگ فارم ہے آف دی کرونک پینکریشن کے مطلب اس میں کریکٹرائز ہوئے کہ اس میں سٹرائکنگ ہمیں انفلٹریشن ملے گی لیکن پینکریشن کی لیمفو سائٹس کے ساتھ اور پلازما سیلز کے ساتھ ہوگی منی اف وچ ہر پوزیٹیف فور آئی جی جی پوزیٹیف ہوں گی اور ساتھ پہ ہمیں سوارلنگ آف سوارلنگ فائبروسیس ملے گی اور وینیولائٹس اس کو ہم کہتے ہیں لیمفو پلازما سائٹک سکلیروزنگ پینکریٹائٹس یعنی ہمیں یہاں پہ اس میں آٹویمن والی ملے گی اس میں لیمفو سائٹ پازما سیلز ہوں گے جو کہ آئی جی فور پوزیٹیف ہوں گے اور فائبروسیس بھی ہو رہی اس میں لیکن سوارلنگ فائبروسیس اور وینیولائٹس وینیولس کی انفلامیشن جس کو لیمفو پازما سائٹک سکلیروزنگ پینکریٹائٹس کہتے ہیں نیچ اب آج جائے کلینکل فیچرز پہ کرونک پینکریٹائٹس ہم نے دیکھا تو یہ منیفیسٹ کیسے کرے گا کہ اس میں ریپیٹڈ باؤٹ ہوں گے جانڈس کے ویگ انڈائیجیشن یا پرسسٹنٹ ری کرنٹ پیشن کو ایبڈومینل یا بیک پین ہوگا ٹھیک ہے ایبڈومینل پین بھی ہوگا اور بیک پین پرسسٹنٹ بھی ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو یہ انٹائرلی سائلنگ پہ ہو سکتا ہے جب تک پین کریٹک انسوفیشن سے دائیبیٹیس ملائٹس ہو جائے تو دائیبیٹیس آئیلیٹ کی ریسٹرکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے اٹائک جو ہیں یہ الکول کے ابیوس سے بھی پرسپٹیٹ ہوتے ہیں اووریٹنگ کی وجہ سے اس کے اٹائک کرونک پین کریٹیٹس کے اووریٹنگ سے جو کہ انکریز دیمانڈ کرے گی پین کریٹک سکریشن کی اس وجہ سے یا اوپیٹس یا باقی ڈرکس جو کہ ہمارے مسل ٹون آف سفنکٹر آف اوڈائک کی ٹون کو بڑھا دیں ایسی ڈرکس ان سے بھی اٹائک پرسپٹیٹ ہوگا اب ڈائیگنوز کرونک پین کریٹیٹس کی ریکوائر کرتی ہے ہائی ڈگری آف کلینیکل سسپیشن آٹیک دوران جب ایبڈومنل پین کا آٹیک ہو ہے تو وہ مائل فیور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا موڈیس ہمیں ایلیویشن مل سکتی سیرم ایمائیلیز میں انڈ سٹیج ڈیزیز میں ایسینار ڈیسٹرکشن ہے یہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ انسائن کی ایلیویشن ہمیں ایپسن ملیں گی اتنی زیادہ ایسینار ڈیسٹرائ ہو گئے کہ اب انسائن بھی ہمیں ایلیویٹڈ سیرم میں نہیں ملیں گے گال سٹون ہمیں مل ہمیں مینیفیسٹ کرے گی کہ پیشن کو جانڈس ہوگا یا اس میں سیرم alkaline phosphatase کی لیویل زیادہ ہوں گے ایک بہت ہی 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 فائنڈنگ ہے ویجولیزیشن آف کلسیفکیشن ویدن دی پینکریاس بی سی تی یا آلٹر سون گرافی ٹھیک انسائن سے ہمیں کلسیفکیشن ملیں گی پینکریاس کی ویٹ لاز اپنے ویٹ لاز ہائی پینکریاس مل مل ایس ایس مل ایس مل ایس مل ایس ایس مل ایس مل مل ایس مل مل